حضرت سیدنا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان میں کوئی آدمی اب دیکھیں اللہ تعالی نے کتنا اس انسان کو یہ دیا ہے اس کی برکات کتنی ہے رمضان کا مہینہ ہے اب اس لئے کہتے ہیں علماء اس مہینے میں ذاترات کو اپنا وقت عبادات کے اندر صرف کریں ٹائم عبادات میں لگائیں کیوں کہا ہے؟ اس لئے کہا ہے فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنی نین سے بیدار ہو کر اپنے بستر پر جو ہے سونے والا جہاں وہ سوتا ہے آرام کر رہا ہے رات کا وقت ہے وہ بستر سے اٹھا فرماتے ہیں اٹھ کر بغیر کسی اور کام کیے وہ فوراں جو ہی اٹھتا ہے تو اللہ تعالی کا فرشتہ ایک ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کم بارک اللہ فی کا ورحیمہ کا کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے اے اللہ کے بندے اٹھ جا کھڑے ہو جا اللہ تعالیٰ تجھے برکتیں عطا فرمائے فرشتہ وہ دعائیں کر رہا ہے اللہ کے اس بندے کے لئے جب رات کو وہ اٹھتا ہے اس جاگ آتی ہے پھر فرماتے ہیں جب وہ نماز کی نیت کر لیتا ہے جب وہ نماز کی نیت کر کے بندہ اپنے بستر سے جدا ہوتا ہے تو اس کے لئے اس کا بستر دعا کرتا ہے اے اللہ اس فرش مرفوع عطا فرما یعنی اس انسان کو جنتی فرش عطا فرما وہ بستر دعا کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اس نے رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو پسند کیا ہے اب بستر نے دعا کی اس کے لئے فرماتے ہیں وہ جب اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں کرتہ اتار کے یا بزرگ جو ہیں وہ کمیز اتار کے رات کو سو جاتے ہیں تو بنیان وگرہ انہیں پہنی ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ جب وہ انسان اپنا لباس پہنتا ہے تو اس کے لئے وہ اس کا لباس دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس انسان کو جو تیری عبادت کے لئے کھڑا ہوا ہے اب یہ دنیاوی لباس پہن رہا ہے اس کو تیری عبادت کرنے کے سلے میں جنتی لباس عطا فرما اب اس کا لباس بھی اس کے لئے دعائیں کر رہا ہے پھر فرماتے ہیں جب وہ انسان جوتا پہنتا ہے اب کمرے سے نکلا واشن گیا یا وضو کرنا جو بھی اس نے کرنا ہے جو ہی وہ جوتے کے اندر پاؤں رکھتا ہے تو اس کا جوتا اس کے لئے دعا کرتا ہے اے اللہ اس انسان کو اس بندے کو اسی طرح اپنے سیدھے رسے پر قائم فرما اس کو جو ہے نیک رسے پر چلنے کی تفیق تا فرما اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ تو اس کا وہ معاملہ ہو گیا جب وہ نیک بندہ جب برطن میں کھانا کھاتا ہے تو اس کے لئے اس کے وہ برطن بھی دعائیں کرتے ہیں اے اللہ اسے جنت کے برطن تا فرما اب دیکھیں ہر ہر ایک ایک چیز اس کے لئے دعائیں کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے کہ اس نے اپنے رات کا وہ حصہ نیند کے سے چھوڑ کر اپنے آپ کو عبادت کے لئے پسند فرمایا اللہ تعالی نے اس کی ہر ہر چیز میں دعائیں رکھ دی ہیں فرماتے ہیں جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کا جو پانی اس کے لئے دعا کرتا ہے اے اللہ اس کے تمام گناہ اس کو معاف فرما اس کو گناہوں سے بری فرما دے اور پھر فرماتے ہیں جب وہ انسان سب کچھ کرنے کے بعد آ جاتا ہے رب کی بارگاہ میں جب وہ نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے فرماتے ہیں جب وہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو نماز کا گھر یعنی یہ مسجد جہاں پر یہ لوگ آپ احباب نماز دا فرماتے ہیں جو مسجد کے اندر آ کے جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو یہ اللہ کا گھر اس کے لئے دعائیں کرتا ہے کیا دعا کرتا ہے اللہم وسع قبرہ ونورہ حضرتہ وزد رحمتہ فرماتے ہیں کہ یہ مسجد دعا کرتی ہے اے اللہ تعالی اس کی قبر کو وصیح فرما اور اس کی قبر کو منور کر دے اس نے اپنی چیزوں کو ترک کر کے تری عبادت کو پسند کر لیا ہے اب دیکھیں کتنی برکات ہیں اللہ کی اس ایک عبادت کو بندرین نیند کو چھوڑا اپنے کاموں کو چھوڑا جو ہی اس نے عبادت کو پسند کیا اللہ تعالی کی ہر چیز اس کیلئے دعا کرتی ہے اور اگلا ہی نام کیا ہے ایک تو دعا ہے نا پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی یہ بھی ایک بات ذہن میں آتی ہے اللہ تعالی نے یہ بھی ٹینشن ہماری ختم کر دی ہے اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے منقد دعاؤ ومنالعجابہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی چیزوں نے دعائیں کی ہیں اس کے کپڑے ہیں مسجد ہے برطن ہے جس جس نے اس کے لئے دعا کی ہے میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں میں نے سب کی دعاوں کو قبول کر لیا ہے